یہ چیز ہم دیکھتے ہیں بارہا کہ جعوید صاحب کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں یا ان کے اگینس میں جو باتیں ہوتی ہیں اسپیشلی علماء کے طرف سے وہ یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی تعرف جعوید صاحب سے نہیں ہے تو میں جانا چاہتا ہوں گا کہ یہ علماء کے ہمارے جو حلقہ ہے اس میں جعوید صاحب کے اگینس یا ان کے فکر کو لے کر کیا اشکالات ہیں جو اڈریس نہیں ہو رہے یا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے جی بہت شکریہ بھائی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور ہمارے ہاں آج کل وہ لوگ جو غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ ان کے افکار و خیالات کو جب علماء کی مجلسوں میں پیش کرتے ہیں اور جس طریقے کا روئیہ کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے قلوب و ازہان میں بھی یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ غامدی صاحب کی اس طریقے کی پذیرائی ہمارے جو مذہبی علماء ہیں وہ نہیں کرتے بالعموم ان کے نقطہ نظر کے بارے میں وہ تشویش میں اقتلا رہتے ہیں اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس طریقے سے وہ وزن دیتے ہیں علمی آرہ کو غامدی صاحب کی باتوں کے بارے میں ان کے ہاں ایک تحفظ کی نفسیات بھی کار فرما ہے ایک طریقے کی انسیکیورٹی نظر آتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے بہت اچھا سوال ہے ایک متعلقہ سوال ہے ہم خود چونکہ روایتی مذہبی تعبیر دین سے غامدی صاحب کی طرف آئے تو یہی سوالات تھے جن کی وجہ سے خود ان کی فکر کے بھی ہم نے مطالعہ کیا دیکھیں اس میں بعض چیزیں تو ہیں فکری نویت کی اور بعض چیزیں ہیں جو انسانی نفسیات سے متعلق ہیں ان دونوں کو الگ الگ کر کے آپ جب سمجھیں گے تو آپ علماء کی پوزیشن کو سمجھ سکتے ہیں اور جب آپ ان کی پوزیشن کو سمجھیں گے تو آپ کو ان سے ہمدردی پیدا ہوگی اور آپ ایک طریقے کی فکری جیسٹیفیکیشن دیں گے جس تحفظ کی نفسیات میں وہ کھڑے ہوئے ہیں غامدی صاحب کا جو سب سے پہلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کسی فکری ٹریڈیشن میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کی جو بھی بات ہے وہ بات اصل میں اپنا ایک پسمنظر رکھتی ہے اس پسمنظر میں بڑی بڑی اباکر شخصیات کھڑی ہوئی ہوتی ہیں ان شخصیات کے ساتھ ہیروشپ کا تصور وابستہ ہوتا ہے تو جب بھی آپ کسی ٹریڈیشن کے اندر کھڑے ہوگے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو بڑی توجہ اور دھیان سے سنتے ہیں اس لیے کہ آپ کے اوپر ان کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ آپ جس علمی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں وہ علمی روایت اپنا بڑا ایک مستحکم نظام فکر رکھتی ہے اس پہ صدیوں بیٹ چکی ہیں ہزاروں لوگوں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے گویا انسانیت کے اجتماعی ضمیر نے گویا ایک طریقے سے اس میں ویریفکیشن کا عمل کر دیا تو یہ ہم عام دنیا میں بھی یہی کرتے ہیں آپ دیکھیں ہمیں بھی جب کسی سے سامنا کرنا ہو کاروبار کرنا ہو شادی بیعہ کے معاملات ہوں تو ہم ہمیشہ اجنبیت سے عبا محسوس کرتے ہیں اپنی طبیعت میں ہمیں کسی دکان پہ بھی جانا ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشت کس دکان پہ ہے کون سے زیادہ لوگ وہاں سے سامان خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو یہ ایک نفسیاتی تسکین کا باعث بنتی ہے ہمارے ہم غامدی صاحب اس طریقے سے کسی خاص مسلقی وابستگی میں نہیں کھڑے ہوئے تھے جب انہوں نے دین پر غور فکر کا آغاز کیا اسی طریقے سے جب آپ دین کو پیش کرتے ہیں تو آپ کی جو پیشکش کا اسلوب ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ کا جو کنٹیمپری یونرہ ہے ایڈکشن ہے علماء کا اس کے اندر ہو تو لوگ فورن سے اس کو میچ کر دیتے ہیں کہتے ہیں علماء اسی طرح بات کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کو جو حال ہلیہ ہے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب مذہبی لوگ گفتو کرتے ہیں تو وہ نامدو اور نسلی سے شروع ہوگی اس میں قرآن مجید کی چند آجتیں جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ مخارج کے ساتھ ادا کی جائیں گی پھر آپ کی جامع زیبی ہے آپ کا ظاہرہ ہے آپ کی داڑی ہے آپ کی پگڑی ہے آپ نے سفید خاص طرح کا لباس پینا ہوا ہے پھر علماء کی ایک روز مرہ ڈیویلپ ہوتی ہے اس میں آپ بات بات پر سوان اللہ کہتے ہیں گفتو کرتے ہیں تو اس میں ایک طریقہ کی آپ کو مذہبیت جھلکتی بھی نظر آتی ہے سلحہ کا لباس سلحہ کا ایک پورا پورا انوائرمنٹ وہ بھی نہیں ہے پھر آگے بڑھ کے جب وہ حوالہ دیتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو کوئی امیڈیئٹ اکابر نہیں ہے اس طریقے کے کہ جن سے عام پبلک ریلیٹ کر سکتی ہے مثلا ایک عام آدمی محلی کی مسجد کے ممبر رو بیٹھ کے کہتا ہے امام حنیفہ نے بات کہی تو ابو حنیفہ اکناف عالم میں پھیلہ ہوا ایک نام ہے اس کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں علماء کی ایک روایت ہے ان میں موجود لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کتابوں کو کروڑوں لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس سے اصل میں اس کا ایک وزن پیدا ہوتا ہے اس کی بات کا اور جن شخصیات کی بات کو وہ لے کے چل رہا ہے ان شخصیات کی تازین پہلے دل میں موجود ہیں تو ان سب چیزوں سے غاندی صاحب محروم ہیں اب جب وہ بات کرتے ہیں کہ بھئی میں تو دین کا ایک طالب علم ہوں تو سب سے پہلے یہی بات ایک عام مذہبی آدمی کے لیے بڑی اجنبی ہوتی ہے کہ بھئی یہ طالب علم کیا ہوتا ہے ہمیں تو اصل میں آپ نے دین کی بات بتانی ہے اس اعتماد کی جگہ پہ کھڑے ہوگے جہاں پر ہم کہیں کہ پہلے اللہ کے رسول بتاتے تھے رسول رخصت ہوئے ہیں اب ان کے کچھ وارسین ہیں اسی قطیت اعظان ایکان اسی یقین کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ ہمیں وہ بات پہنچا رہے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ کوئی علمی سفر ہے یہ تو لگتا ہے کہ کوئی شخص اپنے استدلال کو پیش کرنے کا اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس کے پر غور کریں تو بڑی اجنبی چیز محسوس ہوتی مجھے یاد آتا ہے ہم نے جب بلکل شروع میں غامدی صاحب کے افکار و نظریات کے مطالعہ شروع کیا تو آپ کو یاد ہوگا دوزار ایک دو میں انہوں نے میزان کتاب اپنی پڑھائی تو اس کے پر ڈیڑھ دو سو کے قریب لیکچر بھی ہیں تو اب ہم اس وقت خاص ایک مذہبی انوائرمنٹ پہ ہوتے تھے ذہنیت پہ تھے تو ہم کچھ طلبہ ملکے جب بیٹھے ہیں اس کو سننے کے لئے تو پہلا جملہ یہی تھا کہ بھئی یہ تو ایک تلاش حق کا سفر ہے اور اس میں میں اور آپ دونوں مسافر ہیں ہو سکتا ہے آپ میری کسی معاملے پر رہنوائی کر دیں تو اب مذہبی ذہن کے لئے یہ ایک بڑی جس کو آپ کہتے ہیں انہونی سی چیز ہے بڑی اجنبی سی چیز ہے ہم لوگ دین کو ایک خبر کے طور پر لیتے ہیں وہ خبر نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے اس خبر کا فہم بھی نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے وہاں پر آپ نے آ کر مجھے ورڈکٹ دینا ہے اور میں نے اس ورڈکٹ کو اگر مان لیا ہے تو اس کے دلائل کو ازبر کر کے دنیا تک پہنچا دینا یہ دین کی پوری کی پوری خدمت ہوتی ہے تو ان سب زاویوں کو آپ دیکھیں تو یہ نفسیاتی زاوی ہیں اس زاویے سے غامدی صاحب نے جب پاکستان میں باتیں کرنا شروع کی گفتگو کرنی شروع کی تو اس میں لوگوں میں بڑی اجنبیت لوگوں کو محسوس ہوئی تو یہ تو ایک پہلو ہے اس کے بعد دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن صاحبان علم کو انہوں نے اپنے اسادزہ کے طور پر اپنے فکری پس منظر کے طور پر پیش کرنا شروع کیا وہ خود برے صغیر کے اندر ایک نئی روایت کے امین لوگ تھے یعنی ایک تو ان کا وہ تعرف ہے جو تعرف آپ کو ہر قصو ناکس کرتا وہ نظر آئے گا کہ بھئی یہ برے صغیر کے بڑے علمات ہیں مثلا آپ مولانا حمید انفرائی کے بارے میں پڑھیں سید سلمان ندوی ہی کا شہدرہ جو ان کی وفات پر انہوں نے لکھا کہ بھئی اہد حاضر کا ابن تہمیہ رخصت ہو گیا اس زمانے کے علماء ان کو کیسے دیکھتے تھے اس وقت مولانا مودودی ان کے بارے میں کیا کہتے تھے مولانا مناظر حسن گلانی ان کے بارے میں کیا کہتے تھے ہمارے علیمیوں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے تو برے صغیر کے علم میں ان کو ایک علم کی حیثیت سے تو بڑا نمائی درجہ دیا جاتا تھا یہی معاملہ مولانا مناظر حسن اسلاحی کا تھا ان کی تفسیر تدبور قرآن کا تھا میں آپ کو دلچسپہ بتاؤں دیوبندی علماء کے گھرانوں میں ہم پیدا ہوئے ہم نے وہاں کی لائے بیویوں میں تدبور قرآن پڑھی ہوئے دیکھیں اور ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ اس کو پڑھ کے اگر تم جمعہ کا درست ہو تو بہت اس پہ تاثیر ہوتی ہے جن سے غامدی صاحب اپنے آپ کو جڑتے تھے ان کا ایک تعرف تو تھا بڑے صغیر میں لیکن ان علماء نے کوئی نئی فکر پیدا کر دی ہے اس فکر کا اپنا ایک منفرد نظام استدلال ہے اس استدلال کی عمارت پر کھڑے ہو کے غامدی صاحب نے پورے دین پر غور و فکر کیا ہے اور پھر غور و فکر کے نتیجے میں کچھ ایسے نتیجے سامنے آگئے ہیں کہ جو امت کی جو مجموعی فکری روایت تھی اس سے بلکل مختلف چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں مذہر ہمارے ہاں آپ اگر پوری امت کی علمی روایت پر نظر ڈالیں تو آپ کو حدیث و سنت کا جو فرق ہے یہ کہیں بھی نمائی نظر نہیں آئے گا یہ دونوں ایک ہی چیزیں سمجھی جاتی ہیں اسی طریقے سے آپ آگے بڑھ کے دیکھیں تو قانون اتمام حجت ہے یعنی اس پورے قانون کو دیکھ کر غامدی صاحب نے ایک نیا زاویہ نظر مرتب کر دیا اب وہ ایک قانون آپ نے دریافت کی ہے اس قانون کی بنیاد پہ آپ جہاد و قتال کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑھ رہے ہیں غیر مسلم سے تعلقات پہ بھی اس کے اثرات پڑھ رہے ہیں یعنی رہتی دنیا تک مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت میں جو خلافت کا تصور ہے اس پر بھی اس کے اثرات پڑھ رہے ہیں تو فکری طور پر جو کچھ چیزیں ان بڑے بزرگوں کے یہاں بکھری بھی نظر آتی تھی اس کو ایک منظم نظام فکر کے طور پر جب قانونی صاحب نے پیش کیا تو یہ فکری اعتبار سے بھی عمت کی جو معلوم علمی روایت ہے اس کے اندر کچھ منفرد زاویہ نظر تھا یہ کہنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے ایک پورا کا پورا منظم نقطہ نظر انہوں نے پیش کیا تو فکری اعتبار سے بھی یہ ایک نئی بات تھی تو آپ ان دونوں زاویوں سے اگر دیکھیں کہ نہ کوئی اس طریقے سے روایت کا پس منظر ہے نہ کسی خاص مسئلہ کی شناخ سے وابستہ ہیں نہ کوئی آباؤ اجداد کسی مدرسے سے وابستہ ہیں کہ ان کے سابزادے نے دین پر غور و فکر کیا تو لوگ اس کو ان باتوں کو قبول کر لیں جو مجموعی روایت سے جوڑی ہیں باقی تفررات کے خاتے میں ڈال دیں اور نہ یہ معاملہ ہے کہ کہیں اطلاقی معاملات میں اس نے اختلاف کر دیا نہیں پورے دین کے اوپر غور و فکر کیا ہے ایک نیا زاویہ نظر دیا ہمارے ہاں تو اصولین زیر بحث آئیں گے اسی طریقے سے آکام کی بحث ہوگی تو فقہہ زیر بحث آئیں گے اسی طریقے سے آپ کو آکام کی مانویت کی بحث ہوگی تصور زیر بحث آئے گا ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے ایک شک سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دین کو تاریخ فلسفہ کلام تصور فقہ ان سب کے اثرات سے پاک کر کے ایک نیا ڈکشن دیا ہے پیزنٹیشن دی ہے تو اس میں پھر آپ علماء کی جگہ پہ کھڑے ہوں تو یہ تحفظ ٹھیک پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کچھ ہوگیا ہمارے پورے کے پورے نظام فگر کے ساتھ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بہت بڑی سی عمارت بنی ہوئی تھی اس میں لاکھوں لوگ رہ رہے تھے اور اس کو صدیہ بیٹ چکی تھی ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ نہیں اس عمارت کی بنیادی ٹھیک نہیں ہے اس کو تو ڈھانا پڑے گا اور آپ اس کو ڈھا کے ایک نئی عمارت ہے جو تعمیر کرنی پڑے گی تو اس سے پھر تحفظ کی نفسیات پیدا ہوتی ہے اور پیدا ہوئی جو غلطی ہوئی علماء سے وہ غلطی یہ تھی کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں کہ یہ شخص جس چیز کی دعوت دے رہا ہے کیا یہ کسی نئے دین کی دعوت دے رہا ہے دین کے جو ماخذ ہیں سورسز ہیں کیا یہ ان کو تبدیل کر رہا ہے نہیں وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ فہم کے ریویو کی دعوت ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ بھئی قرآن وہی ہے سنت وہی ہے پیغمبر وہی ہے آؤ ذرا دوبارہ سے ان کیٹیگریزیشن کے اوپر غور کریں جو تم نے اپنے فہم سے کر دی ہے جب غاندی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے دین میں کسی عقید و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ذخیرہ حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو آپ سمندر برت کر دیں نہیں بلکہ وہ کیٹیگریزیشن تبدیل ہو جائے گی وہ سوہ حسنہ بن جائے گی وہ دین کی تقریب وہ تبین بن جائے گی تو ہمارے علماء نے بیسیکلی اس کام کو اصل میں سمجھا نہیں اور اس پر غور نہیں کیا کہ یہ چیز جو شخص پیش کر رہا ہے یہ اپنی ذات میں دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے بلکہ دین کا جو فہم ڈیبیلپ ہو چکا ہے اس میں ایک نیا ذاویہ نظری پیش کر رہا ہے اس کے بعد جس دور میں وہ یہ کام کر رہا ہے وہ دور کیا ہے اس دور کو بھی ہمارے علماء نے نہیں پہچانا یعنی وہ دور وہ دور ہے جس کے اندر ایک زمانہ تھا کہ انناسوالا دینی ملوکی ہم لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے تھے آپ کا ایک نقطہ نظر ہے آپ ایک منفرد رائے رکھتے ہیں آپ کا یہ استحقاق ہی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر معاشرے میں معلوم مذہبیت کو چیلنج کر دیں لیکن جو موجودہ دور ہے یہ عصرِ ہڑیت ہے عصرِ استدلال ہے اچھا اس کے بعد جس چیز کو آپ نے حرام قرار دے نہ حرام قرار دے کیونکہ پہلے دور کے اندر لوگوں کی زندگی اور لوگوں کے روزمرہ سے وابستہ نہیں ہوتے تھے آج کے دور کے اندر یہ جو انٹیٹینمنٹ ہے یہ جو فرون لطیفہ ہے یہ میری زندگی میں ہوا پانی کی طرح ضرورت ہے اسی طریقے سے آپ دنیا میں ایک نئے دور میں جی رہے ہیں یہ قبضے کا دور نہیں ہے یہ طاقت کا دور نہیں ہے کہ آپ نکلے اور آپ نے تلوار سے کلمہ پڑھا کے کسی بھی ملک پہ قبضہ کر لیا نہیں اس دنیا میں محذب انسان بستے ہیں انہوں نے حدود بندیاں کی ہوئی ہیں اپنے اپنے شہروں میں لوگ آباد ہیں اپنی قوموں کی بنیاد کے اوپر انہیں نیشنز بنائی ہوئی ہیں اس کے اندر کہ آج بھی لوگ کھڑے ہو کہ یہی کہیں گے کہ جی چر دوڑو اور پوری دنیا میں آپ ان پہ قبضہ کر کے لوگوں کو اپنا لوڈی غلام بنا لو تو مذہب کے وہ آقامات جن کی ریلیونس پہلے زمانے میں شاید لوگوں کو محسوس ہوتی ہو اس زمانے میں دنیا میں قبضہ ہی پہ دنیا چل رہی ہوتی تھی جیزیہ ہی پہ دنیا چل رہی ہوتی تھی باج گزاری بناتے تھے اب غلامی بناتے تھے لیکن اس دور کے اندر آج کا جو جدید پڑھا لکھا آدمی ہے وہ کیا ان آقامات کی ریلیونس کو سمجھ سکتا ہے نہیں وہ سوال اٹھاتا ہے وہ اس پہ اعتراض کرتا ہے وہ اس پہ تنقید کرتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کے میں آپ پہ ارز کروں کہ وہ اس سے انکار کر دیتا ہے ہمارے ہاں مشرق و مغرب میں فرق ختم ہو چکا ہے پاکستان ہندوستان میں دیکھیں یا آپ سعودی عرب اور امریکہ میں دیکھیں ہر جگہ پر وہ لوگ جن کو مذہب سمجھ میں نہیں آرہا وہ انکار کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو غامدی صاحب نے آگے بڑھ کر ان کو یہ دعوت دی کہ آؤ اس دین کے فہم کو ریکنسٹرکٹ کرو اس کو دوبارہ سے ریویو کرو اس کو دوبارہ سے ریوائز کرو اب جب آپ یہ ریوائز کا کام کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے آپ یہ مانیں کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں تو علماء اگر اس کو مان لے کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کا انہیں استدلال پیش کرنا پڑے گا وہ استدلال ان کیا کیا ہے اجماع امت امت کی اتنی بڑی تعداد یہ بات کرتی ہے تو کس بنیاد پہ بات کرتی ہے وہ چیلنج ہوگی جب وہ چیلنج ہوگی تو پھر وہ لوگ چیلنج ہوں گے جن کا ہم نے قصر تعمیر کیا ہے محل تعمیر کیا ہے اور جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کتاب لکھی تو خواب میں رسول اللہ نے آ کے اس کی تسیح کر دی ان کے ساتھ فضیلت کی داستانیں واپستہ ہیں اس اب کہاں جائیں گی کہاں جائیں گی وہ باتیں کہ جی حرم میں تواف کر رہے تھے اور وہاں پہ ہاتھ پکڑ گے کسی نے ان کی کسی معاملے میں اصلاح کر دی تو سب کچھ پھر ریویو ہوگا تو وہ پھر محل زمین پہ آ کر گر جاتا ہے ترام سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امت کی علمی روایت کو نیگیٹ نہیں کر رہے ہم علماء کی مسائی کو ان کے علم کو اس کی نفی نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان تھے انسان تھے ہم ان کے کندوں میں بیٹھ کے آپ کو آکے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کا علم بھی انہوں نے منتقل کیا ہے اس علم کی روشنی میں خود ان کی آراء کا جائزہ لو یہ سنت کا علم بھی انہوں نے منتقل کیا ہے انہی کے اجماع اور تواتر سے مجھ تک پہنچا ہے میں تو آج بیٹھ کے کسی روایت میں بات بھی نہیں کر سکتا یہ تو انہوں نے جروع تعدیل کا کام کر کے مجھے ہاں پہنچا دیا ہے تو میں ان کی عظمت کو اعتراف کرتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ ان کا فہم تھا یہ اصل دین تھا آؤ اس کو ریویو کرو تو اب یہ دعوت یہ تو دین کے معاملے میں ہے میں آپ سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں خاندان کے معاملے میں دیکھ کر دیکھیں آپ کو آٹے دال کا باؤ پتہ چل جائے گا پگڑی پونجی سلامت نہیں رہے گی آپ کسی سیاسی معاملے میں دیکھ کر دیکھیں مثلا ہمارا آپ کا ملک ہے اندوستان پاکستان ہم آئیے بحث چھیڑ دیں کہ یہ تقسیم کا عظم میں ٹھیک کی تھی یا نہیں کی تھی یا گاندی جی کے نظریات ٹھیک تھے تو آپ دیکھیں کہہ توفان آجاتا ہے تو یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے اور پھر اس پر گفتو کریں کہ بنانے کے بعد جو اقدامات کی وہ ٹھیک تھے فکر پہ ضرب پڑتی ہے بڑے لوگوں کی اس زعویہ سے آپ دیکھیں تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ علماء کا جو رویہ ہے وہ بڑا قابل تحسین ہے اگر سو سال پہلے ہم نے یہ کام کیا ہوتا تو ہم لوگ نظر بھی نہ آ رہے ہوتا ہے